اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے شریعت کا کیا حکم ہے میں انساءاللہ دلائل کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے دو چیز ہیں ایک ہے سبر کرنا ایک ہے ماتم کرنا ماتم کیا جاتا ہے محرم کے مہینے میں بعض حضرت ماتم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا نام لے کر اپنے سینے کو چاکو سے مارتے ہیں یا تلوار وغیرہ سے اپنے پیٹ کو مارتے ہیں یا کسی اور طریقے کا ماتم وغیرہ ہائے ہائے سے روتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہرحال جو بھی ہو ماتم میں جو کیا جاتا ہے ماتم منانا ماتم کرنا اس کے مطالق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے سبر ایک ہے ماتم دونوں متزاد ہیں متزاد کی سے کہتے ہیں جیسے ایک ہے اندھیرہ اور ایک ہے روشنی جہاں پر روشنی ہوگی وہاں پر اندھیرہ نہیں ہو سکتا اور جہاں پر اندھیرہ ہو وہاں پر روشنی نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے زد میں ہیں متزاد ہیں اسے کہتے ہیں متزاد اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بی صبری والصلاح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 پر موجود ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو جو ہے مدد طلب کرو سبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سے مدد چاہو سبر کے ذریعہ اور سلات کے ذریعہ نماز کے ذریعہ یہاں پر جو سبر سے سبر کے ذریعہ یعنی سبر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے سبر کی تلقین کی گئی ہے وغیرہ بہت ساری آیتیں قرآن کی سبر کے متعلق بے شمار آیتیں بہت ساری آیتیں موجود ہیں جن میں یہ پتا چلتا ہے کہ سبر کی تلقین کی گئی ہے سبر کا حکم دیا گیا ہے سبر کی تعریف کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو صبر کرنا اور ماتم کرنا دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں جو حضرات ماتم کر رہے ہیں وہ صبر کر ہی نہیں سکتے اور جو صبر کر رہے ہیں وہ ماتم نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دوسرے کا اپوزیٹ میں ہے جیسے اجالہ یعنی روشنی اور اندھیرہ میں نے مثال دے کر سمجھایا تو جو حضرات ماتم کر رہے ہیں وہ صبر نہیں کر رہے ہیں صبر ان سے ختم ہے لہٰذا انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا یہ تو قرآن کی بات قرآن کی دلائلیں بے شمار دلائلیں موجود ہیں حدیث میں آتا ہے ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات من الكفر باللہ شق الجائبی والسیاحت وطانو فی النسب یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بلکل صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ بلکل صحیح حدیث ابن حبان میں حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پینسٹ پر موجود ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر کی جو علامتیں ہیں کافروں کا جو کام ہیں ان میں یہ تین کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی گریبان چاہ کرے نوحہ کرے یعنی ماتم اگرہ کرے اور نسب میں تعان کرے لہٰذا یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے یہ ماتم کرنے کو کفر کے ساتھ تشبیح دیا ہے کہ یہ کفر والا کام ہے یہ کام تو کافر کرتے ہیں مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور ایک حدیث جو بخاری شریف میں جلد مر ایک صفہ نمبر ایک سو باتتر پہ مشکات شریف میں صفہ نمبر ایک سو پچاس پہ مسلم شریف میں بھی حدیث موجود حضرت عبداللہ بن عبنسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے یعنی حضور علیہ السلام کی جماعت سے ملت سے خارج ہے جو موہ اور سینہ پیٹے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح بین کرے لہٰذا یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کی جو ہے حرمت کا جو ہے حکم دیا ہے حرمت کو ثابت کیا ہے اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام تو اسلام نے ارشاد فرمایا کہ غم کی وجہ سے سر منوانے والوں سے اور سر پیٹنے والوں سے اور کپڑے پھڑنے والوں سے میں بیزار ہوں بخاری مسلم اور مسکات آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث وہاں پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول ان سے بیزاری کا جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ میں ان سے بیزار ہوں تو بہر کیف یاد رکھیں ماتم کرنا شرعن جائز نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اس کی بے سمار حرمت کے دلائل موجود ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں سبر کرنے والوں میں بنائے اللہ تعالی کی نسرت اور مدد سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے حدیث میں بھی سبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے سبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سبر کرنے والوں میں بنائے آمین یارب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وار نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی